ہم آپ بھی چارید کیے ہیں اور سب مزدوروں کی شان میں قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں ان کی محنت کے گن بھی گا رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے حکومت میں آنے کے بعد عملی طور پر مزدوروں کے لیے یونینز کے لیے کوئی بہتری کا کام کیا ہو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج میں درپیش ہے وہ معاشی بدھالی کی وجہ سے جو میگائی ہے اور اس میگائی کی چکی میں سب سے زیادہ جو پس رہا ہے وہ غریب اور مزدور ہیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مسئلے ملک کے کچھ اور ہیں ہماری میڈیا کی ترجیات کچھ اور ہیں ہماری عدلیہ کی ترجیات کچھ اور ہیں سیاسی جماعتوں کی ترجیات بدقسمتی سے کچھ اور ہیں آج ضرور تو اس بات کی تھی کہ ساری جماعتیں ایک ساتھ بیٹھتی اور یہ سوچتی کہ اس ملک کے غریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھا دیں یہاں بدقسمتی سے ایک پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنٹ ہم پہ نازل ہوا پہلے وزیراعظم بنا آج بھی اس ملک کے اوپر نازل ہے اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے کسی کام کو میں نے ٹھیک نہیں ہونے دینا وہ چاہتا ہے کہ معیشت برباد ہو جائے وہ چاہتا ہے کہ ازارے برباد ہو جائیں وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھوکے مریں وہ چاہتا ہے کہ یہاں کوئی نظام چھیکنے چلے تاکہ یہاں لوگوں کو تم گلیاں دیکھو اس میں اتنی انسانیت نہیں ہے اتنا احساس نہیں ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں لوگ پس رہے ان پسنے والوں میں پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر بھی ہیں مہنگائی جب آتی ہے تو یہ سوچ کر تھوڑی آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے مہنگائی ہے تو باقیوں کے لیے نہیں ہے جب مہنگائی کا عذاب آتا ہے تو پھر سب اس میں پسٹے ہیں کس کا ووٹر کس کا حمایتی ہے کس کا عددار کسی کو مہنگائی نہیں دیکھتی ہے بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے جنیدی صاحب نے ایک بات کیا کہی میں اس کا انہی شاید ہوں اس لیے کہ میں اسے سینٹ میں تھا کہ اسمبلی میں مزدوروں کی نمائندگی کی بات ہوئی میں نے اور عذاب آنی صاحب نے مل کر ایک آئینی تلنی بھی بل پیش کیا سینٹ میں جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اسمبل کی قومی اسمبلی میں سینٹ میں اور زبای اسمبلیوں میں مزدوروں کے لیے مقصوص نشستیں ہونی چاہیے تمام جماعتیں میں نام بھی دینا چاہتا ہوں تمام جو چیمپئن بنتے ہیں مزدوروں کے جو نعرے مارتے ہیں مزدوروں کے جو جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کی سیٹیں ہونی چاہیے سب نے مخالفت کی سوائے پیپلز پارٹی کے سب نے ایمکیوم نے ایل پی نے مسلملین نے اور جماعتیں جو جو تھی اس پارٹی اس کمیٹی کے در سب نے مخالفت کی ہماری دلیل یہ ہے ایک تو اس ملک میں جو اکثریت ہے وہ مزدوروں کی اکثریت آبادی کا جو تناسب نکالیں تو اکثریت مزدوروں کی آپ بلدیاتی اداروں میں الیکشن کراتے ہیں مزدوروں کی سیٹیں آپ رکھتے ہیں یو سی میں ہے ٹاؤن میں ہے کیم سی میں ہے لیکن جہاں مزدوروں کے لیے قانون بنتا ہے صوبہی اسمبلی میں وہاں نہیں ہے سینٹ میں وہاں نہیں ہے قومی اسمبلی میں وہاں نہیں ہے کوئی ایک وجہ بتا دو کیوں نہیں ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ایک صاحب فرمانے لگے اس کمیٹی میں کہ اگر ہم نے اس بنیاد پر کے مزدوروں کی اکثریت ہے ان کی نمائندہ کی ہونی چاہیے سب کی ہونی چاہیے تو کل کو تو کوئی اور بھی آ جائے گا خواجہ سے نہ جائیں گے لبز استعمال کیا اس نے کہ خواجہ سے نہ جائیں گے تو میں نے اس سے کہا کہ ان کو بھی دو یہ کیا بات ہوئی کہ وہ آ جائیں گے تو ان کو بھی نہ دو ہمارا وہ بل اس کمیٹی سے مسترد ہوا باہر نکل کے وہ جماعتیں پھر کہتی ہیں کہ مزدوروں کی سیٹے ہونی چاہیے لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے سچی بات یہ ہے کہ اس ملک کے ان غریبوں پر محنت کشوں پر جو اصل طاقت ہیں جن کی وجہ سے سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آتی ہیں وہ آج بھی ان جماعتوں کے گن بھی گا رہے ہیں ان جماعتوں کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں ان جماعتوں کو وڈ بھی دیتے ہیں اس ملک کے مزدوروں کو غریبوں کو یہ فیصلہ کر رہا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی نے سب کچھ کر دیا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی سب کچھ کر دے گی لیکن اگر ایک جماعت ایک قیادت جس سے کوئی امید ہے کہ یہ مزدوروں کے خلاف نہیں جائے گی یہ مزدوروں کے لئے بہتری کرے گی وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور بلاوڈ بلاوڈ زلداری کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اس لیے اس لیے جب آج ہم یوم مئی پر ہمارے ملک کے مزدوروں میں مسائل کی بات کرتے ہیں مشکلات کی بات کرتے ہیں تو ان مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لئے آگے میں کرنا کیا چاہیے میں یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے طبقے کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم یہ رونا تو روتے رہتے ہیں اس رونا کے حل کیا ہے تمام حلقوں میں اگر یہ غریب مزدور ایک طرف ہو جائے نا یہ سارے سیٹھ سردار مغدوم جتنے بہیں سارے بہ جائیں کے پانی میں کوئی ایک آدمی اسمبلی میں نہیں آسکتا بردسیبی ہماری یہ ہے کہ ہم خود جو مسائل کا شکار ہیں انہی لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں جو مسائل پیدا کرتے ہیں ہمیں کچھ چیزیں سوچ سمجھ کر کرنے کی ہوتے ہیں اور اس میں سب سے اہم فیصلہ ووٹ کا ہوتا ہے الیکشن میں آگے لوگ وجیب راک پارٹ دیتے ہیں ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ایمپورٹڈ حکومت آگئی تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے بھائی بھار میں جائے جو جس طرح آتا ہے بات یہ کرنی چاہیے کہ غریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے بہتر کون ہے اس ملک کا غریب صدرے گا تو یہ ملک صدرے گا اس ملک کے غریب کے حالات بہتر ہوں گے تو اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے یہ ممکن نہیں ہے کونن سینس کی بات ہے کہ بھائی اگر 23-25 کروڑ کا ایک ملک ہے جس میں 22-23 کروڑوں مزدور ہیں اور بھائی 10-15 لاکھ 20 لاکھ میں جو سٹیٹ ہے یہ ٹھیک ہو بھی جائے امیر ترین ہو بھی جائے دنیا کے امیر ترین لوگ بن بھی جائیں ملک ٹھیک نہیں ہونا اس لیے کہ اس کی کوئی 90 فیصد آبادی تو بھگی ہوگی کیسے ٹھیک ہوگا ملک آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو آپ کی طاقت ہے کہ ہم نے اس طاقت کو اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے یا ہمیں برباد کرنے والوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے بہت سارے قوانین اس ملک میں مضبوط دشمن بنے سب پیپلز پارٹی کے جب ہم آپوزیشن بیتے ہیں دوسری جماعتیں حکومت میں تھی بھی وہ بناتی ہیں بہت سارے قوانین ہیں میں گنوانا نہیں چاہتا ہوں بہت سارے قوانین ہیں لہذا ہمیں آج کے دن یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آج یومیں مئی منا کے پھر اگلے سال یومیں مئی کا انتظار کریں گے تاکہ پھر ایک جلسہ کریں پھر شکاگو کے شہیدوں کو خلاجیت پیش کریں سلام کریں اور اس کے بعد اپنا رونا روتے رہیں یا ہم اس یومیں مئی اور اگلے یومیں مئی کے درمیان میں کچھ اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں گے وہ جو شکاگو میں شہید ہوئے تھے 1886 میں انہوں نے جو جدوجہت کی جو جانے قربان کی اس کا صلاح دنیا میں مزدور آج بھی لے رہے ہیں لیکن اگر آج دنیا کو چھوڑ دیں ہم اپنے ملک کی بات کریں اگر آج اس ملک میں جو مزدوروں کے حالات ہیں یا جو صورتحال ہے شاید وہ 1886 سے کوئی مختلف نہیں ہے وہی حال ہے جو نہیں سب صحیح کہہ رہتے ہیں نا پتہ نہیں نہ کوئی آٹھ گھنٹے کا وقت ہے نہ کوئی ملنمم بیش لوگوں کو ملتی ہے وہ سارے مسائل ہیں ہمیں میں وزیر ہوں ہماری ذمہ داری ہے لوگ سوال کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ پچیس ہزار منمم بیش ہے لوگوں کو نہیں ملتی ہے صحیح کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی دو چار پانچ کے علاوہ کوئی لوگوں نے آ کر کہا ہو کہ میں فیلان جگہ کام کرتا ہوں مجھے پچیس ہزار تنخہ نہیں ملتی ہے جب اتنا خوف ہوگا کہ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں تو میری تنخہ پچیس ہزار نہیں ہے تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ مجھے آپ کو دلائے گا جب تک آپ آگر پہنچیں گے نہیں ادارے تک بتائیں گے نہیں کہ میں فیلان ادارے میں کام کرتا ہوں اور لگ تنخہ نہیں دیتے ہیں تو کون آپ کو دلائے گا مجھے کیا پتا ہوں وہی تھوڑی آتی ہے مجھے کہ فیلان جگہ ملتی ہے ہمیں تھوڑی سی اپنے اندر جرت پیدا کرنی چاہیے اور اتحاد بھی پیدا کرنا چاہیے لوگ اگر فیصلہ کر لیں سب مزدور مل کے کہ پچیس ہزار سے کمپے موکری نہیں کرے گی یہ ملے چلیں گی کہیں گے نہیں چلیں گی مجبوری ہوگی کہ پچیس ہزار وہ دے گا کسی کو بھی وہ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اس کو دس ہزار میں بھی لوگ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے پیچارے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں لیکن دس ہزار میں لوگ مل جاتے ہیں پندرہ ہزار میں مل جاتے ہیں لیکن لوگ تیہ کر لیں گے جی ہم نے پچیس تیس ہزار سے کم میں نہیں کرنا وہ مجبور ہوگا کہ وہ پچیس اور تیس ہزار لوگ کو دے آج پچیس ہے ہم بڑھا دے گے 32 ہزار پنجاب نے کر دی ہے انچہ اللہ ہم 32 ہم اوپر ہی جائیں گے نیچے تو نہیں رہیں گے وہ تنکہ بڑھے گی پھر وہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے ہم نے ایک مجھے بھی کسی نے بتایا کہ میرے آنے سے پہلے ہمارے وہ کرامت صاحبے بڑے سینئر ہمارے بزرگ ہیں بہت ہی ان کی جدوجہد ہے بڑا کام کرتے ہیں مزدوروں کے لیے وہ کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ سعید کا نہیں آئے گا اسے سوال کرنا کہ وہ یونیورسیشن کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جتو ہوتا ہے کرامت صاحب خود ہماری گورنگ باڈی کے ممبر ہیں خود بزاتے ہیں خود اور جو بھی میٹنگ ہماری ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میٹنگ میں ضرور موجود ہوں اور بہت ساری اور ہم کمیٹیز بناتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کرامت صاحب موجود ہوں اس لیے کہ ہم رہنوائی بھی لیتے ہیں اور اسے سیکھتے بھی ہیں جو چیزیں مجھے نہیں پتا پوری تقریبوں میں نے سنی نہیں جتنی بھی جتنی چیزیں وہ بتا کے شاید گئے ہوں گے یا جو ان کے concerns ہوں گے میں ایک مرتبہ نہیں درجن ہو مرتبہ ان کو اکیلے کو نہیں لوگوں سامنے بٹھا کے بتا چکا ہوں کہ ہم کہاں پہنچیں کیا کیا مشکلات ہیں مجھے کہتے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں پھر کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہتا ہوں کہ مشکلات ہے اگر ایک مسئلہ ہے سامنے کھڑا ہو تو میں اس کا کیا کروں ای او پی آئی اور ورکر ریل فرنڈ اگر ڈیوال نہیں ہوئے آج تک تو بھئی میں کیا کر سکتا ہوں بطور وزیر وزیر اعظم کی خلاف سامنے اس کے آواز اٹھائی شہباز شریف صاحب آئے تھے اسمبلی میں کھڑے ہوئے کئی دفعہ شور کیا بلاوال پوٹرز حضاری صاحب کے ساتھ میٹنگز کی چیف منسٹر کے ساتھ کی فیڈل منسٹر کو بلایا اور اب دوبارہ میں ایک پروسس میں لگے ہیں کہ اوپردو حکومت شاید عمالی اس مطبع سن لے گی تو ہم وہ ڈیوال کرنے کے کام میں لگے ہیں وہ جب تک مکمل طور پر ڈیوال نہیں ہوگا بہت ساری چیزیں اسے جڑی ہوئی ہو نہیں ہو سکتی ہیں ایک کام جو مجھے کسی لیبر میڈر نے نہیں بتایا تھا کہ یہ کرو مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا بلاول صاحب کا ایک ویژن تھا اور پھر ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے ہونا چاہیے مزدور کارڈ کا کانسپٹ کسی مزدور لیڈر کی طرف سے نہیں آیا تھا نہ کرامت صاحب کی طرف سے آیا تھا نہ کسی اور کی طرف سے آیا تھا بلاول صاحب کی ہدایت تھی کہ اس طرح کی ایک چیز ہونی چاہیے کام سارا ہمارا تھا آئیڈیا ہمارا تھا تو ایک اچھا کام کیا ہے بھئی اس کو اپریشیٹ کرو سپورٹ کرو میں آپ کو مزدن کی بات بتاؤں جب یہاں اس ملک میں کرونا آگیا اور معیشت پیٹ گئی سب سے زیادہ متاثر مزدور ہوئے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو مزدور متاثر ہوئے ہیں ان کو ہم کچھ نہ کچھ پیسے دیں مہانہ تاکہ اٹھا گزاروکات ہو جائے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس کو نہیں ڈیٹا ہی کوئی نہیں کوئی ڈیٹا نہیں ہمارے پاس کہ اس سوبے کے اندر کتنے مزدور ہیں جنکہ ہم یہ پیسے دیں اس سوبے میں نہیں اس ملک میں نہیں ہیں ہم نے بڑی کوشش کی سٹیٹ بینک سے بات کی ایف بی آر سے بات کی اور پتہ نہیں مختلف ادارے تھے ان سے بات کی کہ مختلف چیزیں ان سے لیں تھا کہ ہم تحیم کر سکیں کہ جی ناظرہ سے بات کی کہ کس کو دیں سٹیٹ بینک ڈیٹا دینے کو تیار نہیں تھا ایف بی آر ڈیٹا دینے کو تیار نہیں تھا فیڈل کمنٹ تھی پی ٹی آئی کو منا کر دیتے تھے تو انہوں نے کوئی ہمیں مدل نہیں کی ہم مجبور ہو گئے سندگمت نہیں دے سکی کسی کو پیسے پھر جو یہ مزدورکارڈ کا پانسپٹ ہے اس کے اندر چیز ڈالی ہے یہ جب تک مزدورکارڈ ہمارا مکمل ہوگا سندھ وائے صوبہ ہوگا جس کے پاس اپنے صوبے میں کام کرنے والے میند کشنوں پر ڈیٹا ہوگا پورا ہمیں پتا ہوگا کتنے لوگ گتا گاڑی چلاتے ہیں کتنے رکشا چلاتے ہیں کتنے ریڑی لگاتے ہیں کتنا کوئی دکان چلاتے ہیں ہمیں پتا ہوگا کسی کو نہیں پتا ہوگا اس ملک میں ہم نے جو اس میں انقلابی ایک بہت بڑا کام ہے ایک تو دیکھیں کارڈ دے رہے ہیں جو اس وقت ریڈیسٹر مزدور ہیں مختلف انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں ان کو کارڈ دے رہے ہیں تاکہ وہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی چوری چکری ختم ہو جائے گی اس کے اندر ایک کام تو یہ ہو رہا ہے دوسرا جو مطالبہ سارے ٹرینڈ یونٹ کے لوگ کرتے تھے ہمیشہ کہ اس صوبے میں جتنے مزدور کام کرتے ہیں وہ ریڈیسٹر نہیں ہیں بلکل صحیح بات ہے ہمارے پاس صرف چھ سوہ چھ لاغ ریڈیسٹر ہیں جبکہ کام کرنے والوں کی تعداد پتہ نہیں بیس پچیس تیس لاکھ ہو سکتی ہے ریڈیسٹر نہیں ہے اس کارڈ کے ذریعے ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ سب کے سب مزدور جو ہے وہ ریڈیسٹر ہو جائیں اور اس کے بعد جو بڑا کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹرل ورکر والی شرط ہے اس کو ختم کر رہے ہیں کہ صرف انڈسٹرل ورکر نہیں ہر مزدور جو مزدوری کرتا ہے کسی بھی طرح کی وہ یہ کارڈ لے کے اپنے آپ کو ریڈیسٹر کرا سکتا ہے یہ کسی سوپے میں نہیں ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے بھئی یہ مجھے کسی اور نے نہیں کہا تھا میں پھر کورا رہا ہوں آج جو تنقید کرتا ہے یہ آئیڈیا ہوں کا نہیں تھا یہ آئیڈیا ہمارا ہے پارٹی کا ہے چیرمند صاحب کا ہے اس کی بنیاد میں یہ چیزے آگے بڑھی ہیں اس میں مشکلات ہیں یہ بہت بڑا کام ہے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرم سے بڑا کام ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھٹکی پہ جائے ہو جائے گا بھئی چھے لاکھ کارڈ بنانا ان کا ڈیٹا لینا سب کے فنگرپرنٹس لینا سب کو ناظرہ کے دفتر میں جانا کوئی آسانتہ ہمیں اور پھر ہم جو ٹارگٹ بنا کے بیٹھیں وہ پچیس تیس لاکھ کارڈوں کا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا تو یہ ایک بڑا کام ہے لیکن ہمیں اتمنان یہ ہے یہ نہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو شروع کیا اس کام کو آگے بڑھایا اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو نے رکاوٹوں کو دور کیا ہے آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں مختلف بڑے بڑے اداروں میں جو آپ کہہ رہے ہیں ریجسٹیشن نہیں ہوتی مزدور کو نہیں بلاتے ہیں ناترا کی ٹیم اس ادارے میں جاتی ہے جا کر وہاں کیمپ لگاتی ہے اور وہ مزدوروں کو کہتی ہے کہ آج اپنا کارڈ بناو ہم نے ان کو کہا کہ جس ادارے کے اندر اگر کوئی لیبر کالونی بنی ہوئی ہے اتبار کو وہاں جاؤ ہفتے کو وہاں جاؤ چھٹی کے دن وہاں جاؤ دمات کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی سہولتوں جو ان کو سکتی ہیں وہ دے سکیں لیکن بہرحال یہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ہے اور رکاوٹ ہیں میں نے بتایا جب تک نہیں ہوتی ورکاوٹی فرنڈ تب تک ہم سو فیسد عمل نہیں کر سکیں گے اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں تاریخی کام ہے جو پیپلز پارٹی کی صد حکومت کر رہی ہے ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے ہم نے یہاں پر جنرلی صاحب بیٹھے ہیں کہ یہاں ہم نے جو سیف فریقی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان سیف فریقی کمیٹیز کو ہم بہت نیچے تک لے کے چلے گئے ہم نے ہر انڈسٹیل زوم کے اندر ایک سیف فریقی کمیٹی بنا دی ہم نے ولی کا اسپتال میں سیف فریقی کمیٹی بنا دی اور ان کو اختیار دیا کہ بھئی اس کی ساری مانیٹرنگ آپ کریں اس کو آپ دیکھیں اس کی ذمہ داری آپ کی ہے ٹرائپائٹائٹ کمیٹی بنائی جس میں مزدوروں کے نمائندے مالکوں کے نمائندے اور سرکاری افسر اس کے نشامل ہیں ہم نے جو گورنگ بارڈیز ہوتی تھی اس میں جو پرسنٹیز تھی ریپرسنٹیشن کی مزدوروں کی اس کو بڑھایا ہے ایمپلائیٹی ریپرسنٹیشن کو بڑھایا ہے حکومت کے نمائندہ کو کم کیا ہے ہم نے چیزیں بہت کی ہیں لیکن چونکہ مشکلات ہوتی ہیں ملک کے جو مجموعی حالات ہوتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں اور میں ایک بار چیز بتاؤ مجھے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ سوشل سیکیورٹی کے ابھی گورنگ بارڈی کی میٹنگ ہوئی ایک دو ہفتے پہلے اس نے رولز اپرو کیے اس کے اندر جو سب سے اچھا کام کرتے جس کی مجھے خوشی ہوئی کہ سینیٹری ورکر جو گریڈ دو میں پتہ نہیں ایک میں تھا ہم نے اس کا گریڈ چار کر دیا اور میرا ہمیشہ خیال دیا ہے کہ جو یہ صفائی کا کام کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ موترم ہیں ہم گندگی کرتے ہیں وہ صفائی کرتے ہیں ہم نے گریڈ فور ان کا کیا ہے اور ہم ابھی بھرکر میں بھرکر میں بھرکر میں بھرکر میں بھی گریڈ فور کریں گے اور میں چیف مطلقہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ سینیٹری ورکر جس جس میکمہ میں کام کرتے ہیں ان کا گریڈ چار ہونا چاہیے تاکہ ان کو اس جس کے احفاظ ہم نے کیا ہے اس کے علاوہ سن وائد صوبہ ہے جہاں پر کسان ہاری یونین بنا سکتا ہے اور ہمارے پاس نو یونین ریجسٹرڈ ہوئی ہیں کسانوں کی صورت صوبے میں پورے ملک میں کئی نہیں ہیں ہم نے کی ہیں بلاول پٹو صاحب کی خاص عضائق پر جو عورتیں کام کرتی ہیں کھیتوں میں مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں ان پیچاریوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں ان کی جو عجرتیں وہ کیا ہونی چاہیے ایک خاص قانون بنایا گیا صرف خواتین کے لیے اور ان خواتین کے لیے جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا کہ پورے ملک میں کئی نہیں ہیں پورے دنیا کے مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا کئی چکوں پر لوگ سے تصور کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اللہ کے شکر ہے یہ کر کے دکھایا ہے اور یہ چیزیں ہم نے کی ہیں میں آخر میں صرف دو باتیں کر کے ادان دوں گا آپ سے ایک جملہ اکثر ہی ملتا ہے بھی کسی ذکر بھی اس کا کیا تھا کہ ادارے تباہ ہو جاتے تو کہتے ہیں مزدوروں کی ویسے تباہ ہو گئے یونیگی ویسے تباہ ہو گئے وہی ادارہ اگر کبھی ٹھیک ہو جائے تو کہتے ہیں فلان جو آیا تھا وزیر اس نے ٹھیک کر دیا فلان جو چیف انزکر تھا اس نے ٹھیک کر دیا فلان چیرمنٹ تھا اس نے ٹھیک کر دیا وہ بھی کام کرنے والے تو وہی تھے مزدور تو وہی تھے چلانے والے تو وہی تھے تو یہ بات ذہن میں رکھیں نہ کوئی ادارہ چیرمنٹ کی وجہ سے ٹھیک ہوتا ہے میں تو ہمیشہ جگہ کہتا ہوں ایک پیمانہ بناو کہ اگر تباہی کا ذمہ دار مزدور ہے تو بہتری کا ذمہ دار بھی پھر مزدور ہے اگر بہتری کا ذمہ دار چیرمنٹ ہے وزیر ہے تو پھر تباہی کا ذمہ دار بھی چیرمنٹ اور وزیر ہے مزدور نہیں ہو سکتا ہے یہ دوارہ میار تو نہیں ہو سکتا ادارہ ایک ہی ہے ڈوب پہ آتا یونینٹ بہتی ہے ٹھیک ہو کہتا چیرمنٹ ٹھیک کر دیا ایسا ہوتا نہیں ہے اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں اچھے چیرمن بھی آتا ہے برے چیرمن بھی آتا ہے اچھی یونینے بھی ہیں بری یونینے بھی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہر جگہ فرشتے بیٹھے ہیں لیکن یہ جو ایسی ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں یہ چیزیں درست نہیں ہیں دوسری نچکاری بھی میں ضرور بات کروں گا اس ملک میں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور لوگ بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ جو اسکیم تھا وہ شاید سب سے بڑا ہوگا اور یہ اس ملک میں سب سے بڑی ڈکیتی یہ پڑی ہے سب سے بڑی ڈکیتی یہ پڑی ہے کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے میں اس بات پر کنونز دوں کہ اس ملک کی پچھتر سالہ تاریخ میں سب سے بڑی ڈکیتی اگر کوئی ہے تو نچکاری ہے جس نے اس ملک کو کھوکڑا کیا ہے اس ملک کے اداروں کو وہ کھا گئی ہے میں سینٹ میں تھا میں نے مختلف سوالات پوچھے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب نچکاری کا آغاز ہوا تھا اس کے مقاصد کیا تھے انہوں نے بتایا کہ جب نچکاری کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جو خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں ان کو بیچیں گے اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے ملک کا کرزہ ہوتا رہے گے ایک دو چیزیں اور بھی تھی لیکن بجبوئی طور پوچھتا ہے کہ ملک کا کرزہ ہوتا رہے گے میں نے کہا اتر گیا کہ جواب نہیں ہے کرزہ دور پڑ گئے پھر میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس یہ کوئی ڈیٹا ہے آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جو ادارے آپ نے نچکاری جن کی کر لی تھی اس میں سے کتنے چل رہے ہیں کتنے بند ہو گئے جواب آیا کہ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ جو ادارہ تھا جس کو ہم نے پرائیوڈائز کر دیا وہ چل رہا ہے کہ وہ بند ہو گیا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کا ایک اساسہ ایک وہ اساسہ جس کے اندر ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں جس کے ذریعے ہزاروں خانطان پلتے ہیں اس کو آپ نے اس لیے بیج دیا کہ یہ خسارے میں تھا تاکہ کوئی اور آئے گا وہ اچھی طرح چلائے گا اس کو تو ادارہ بھی چلے گا لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے گا اور آپ نے وہ دینے کے بعد اس کو مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ چل رہا ہے کہ وہ بند ہو گیا اس کی زمین کا کیا ہوا وہاں کام کرنے والے مزدوروں کا کیا ہوا کوئی ڈیٹا تسی کے پاس دیکھا پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ دو تین مثالیں دیتے ہیں بڑی بڑی کہ یہ نچکاری کے بعد زبردست ہو گیا جس میں ایک ایم سی پی کی مثال تھی میں نے کہا چلو آپ یہ تو کہتے ہو کہ ایم سی پی کا منافعہ اتنے سے اتنا ہو گیا اور وہاں جو کام کرتے ہیں بیچارے کے بھی ان سے پوچھا ہے کہ ان کا کیا ہوا ہے وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں اگر ایم سی پی کا منافعہ چلے بہت عربوں میں چلا گیا ہے تو وہ بیچارے جو اور ننگریاں کرتے ہیں اس منافعے کے تناسب سے ان کی تنخواہ اور فیسلیٹیز میں بھی تو اضافہ ہونا چاہیئے تھا نا وہ تو کم ہو گئی ہے پھر اگر میں نے یہ سمجھایا ہوں تو کہ اگر صرف اس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافع کماری اچھا چل رہی ہے تو میں نے کہا نیشنل پینک تو سرکار میں ہے منافع تو اس کا بھی بڑھ گیا ہے تو یہ تو آپ کا آرگومنٹ نہیں چھہتا اس بات پر تو نیشنل پینک کا منافع بڑھا ہے اس لیے کہ بھئی انہوں نے اپنی سرویسز کے جو چارجزیں وہ بڑھا دیئے جو سہولیات لوگوں کو دیتے ہیں اس سے پیسے بڑھا دیئے انہوں نے اس لیے منافع ہو گیا تو یہ میرے پاس ابھی وہ پیپر نہیں ہے لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں جن اداروں کی نچکاری ہوئی ہے اس میں نفع فیصد سے زیادہ بند ہو گئے یا ان کی زمینیں بگ گئی ہیں ان کے کارخانے ٹوٹ گئے ہیں مزدور پچارے دربدر ہو گئے ہیں بیرزگار ہو گئے ہیں نفع فیصد سے زیادہ جو چل رہے ہیں وہ بہت کم ہیں تو عربوں کھرموں روپے اس ملک کے اساسروں سے ان لوگوں کو دے دیئے گئے جو پہلے ہی عرب پتی تھے میاں منشاہ امیر آدمی تھا لیکن آج میاں منشاہ اگر پاکستان کا امیر آدمی ہے تو اپنے خاندانی کاروبار سے نہیں ہیں وہ ایم سی بی کی وجہ سے اسی طرح اور میں دو چار نام آپ کو گنوا سکتا ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایم سی بی کی پریڈیزیشن نے ایک بہت بڑا ڈھاکہ دی ثابت ہوئی کہ یہ کاغذات میں موجود ہیں نیب میں کیس پڑا ہوا ہے کوئی نہیں پوچھے گا باقی ہم اور آپ کے اوپر کوئی الیگیشن لگیا تو بولے کہ نویہ دیر ریمانٹ میں بھی جاؤ تو یہ بھی کر رہے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھے گا سیٹھوں سے لہٰذا میں نے ایک تجویز دیئے ان کو جو نشکاری کے حامیل لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی اداروں کو بہتر کرنے کے انخلاف نہیں ہیں اگر کوئی مزدور کسی ادارے میں ہے کام نہیں کرتا اس کو اب کام لے اس کے خلاف نہیں ہیں اگر کوئی مزدور ادارے کی بربادی میں ملوث ہے کوئی غلط کام کیا اس کے خلاف کار رہا ہی کرو اس کے خلاف ہم نہیں ہیں لیکن اس جواز کی بنیاد پر کہ جی چونکہ یونین کے لوگوں نے مزدوروں نے غلط برتیاں ہو گئی ادارہ تباہ ہو گیا لہذا بیج دو بیچنا حل نہیں ہے عدالتیں نہیں چل رہی ہیں بیج دو پولیس نہیں چل رہی ہے بیج دو بہت سارے ادارے نہیں چلتے بیج دو آپ صرف اس بنیاد پر ادارے نہیں بیچے جاتا ہے کہ ٹھیک نہیں چل رہے ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے اب راستے تلاش کرو بھائی اچھی انتظامیاں لے کر آجا اپنے پاس اتارہ رکھو ریلوے نہیں چلتا اپنے پاس رکھو پرائیوٹ مینجمنٹ لے کر آجاو کابیڈ لوگوں کو لے کر آجاو دنیا کے لوگوں کو اچھے سے علاقے بات آگا دو چلائے رہنے دنیا میں چلائے رہنے اگر پی آئیے نہیں چلائے اچھے لوگوں کو لگاؤ چلاؤ پی آئیے کو یہ جو حل نکالا ہے کہ نہیں چلتی تو بھیج دو یہ حل نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے اس ملک کے ان امیر ترین لوگوں کا جن کی نظر ہیں ان اداروں کے اوپر جن کے پاس آج بھی عربوں روپے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کوئی ریلوے مل جائے کوئی چاہتا ہے پی آئیے مل جائے کوئی چاہتا ہے بینک مل جائے تاکہ عرب سے خراب پتی ہو جائے اور اوپر اپنے احساسے بھار لے جائے یہ صرف ایک مافیا ہے بہت بڑا جو یہ کام کرتا ہے میں نے وقت آپ کا بہت زیادہ لے لیا لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو کوشش کر رہے ہیں بلا اور پٹو زرداری صاحب کی قیادت میں آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں کہ ہم پورے ملک کی بات تو صدیق کر سکتے ہیں چونکہ ہم صوبے کی حکومت میں ہیں میں صوبے کا وزیر ہوں انشاءاللہ تعالی ہم وہ چیزیں کریں گے کہ باقی صوبے مجبور ہوں گے کہ صوبے سندھ کی حکومت کے اقدامات کو وہ فالو کریں اور یہ مزدور کارڈ ہمیں سے ایک ہوگا جس دن مزدور کارڈ مکمل طور پر نافذ ہو گیا باقی صوبے مجبور ہوں گے کہ وہ سارے یہ کارڈ اڈاپ کریں اور اپنے موضوعوں کو یہ سہولت افران پرے بہت شکریہ دوستو پوراہم ابھی جاری ہے ہمارے جعوید بھائی ہے اس کے بعد